ایک دفعہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں عیرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں سرکار کے بڑے عاشق تھے صلحہ دیبیہ کا موقع تھا آپ کا سگا چچا سرکار سے بات کر رہا تھا تو جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں نا بات ختم کرنے کے لیے تھوڑی بھی آلگا ہے اوہ چھڑ دے یار حیری چھڑ دے جان اس طرح ہم کہتے ہیں نا تو اوہ کافر نے سرکار علیہ السلام کے یہاں پہ ہاتھ لگایا کہ چھوڑ دیں حیرہ معاملہ ختم کریں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کا دستہ مارا کافر کے ہاتھ پہ کہا حالانکہ تُو خوش آمد کے لیے کر رہا ہے لیکن تُو نے ناپاک ہاتھ تُو نے میرے نبی کی مقدس داڑی کو لگایا ہے اگر آپ تیرا ہاتھ سرکار کی طرف اٹھا میں ترہ ہاتھ ہی کاٹ کے رکھ دوں گا ایسے جلیل القدر صحابی ایسے سرکار کے عاشق حضرت مغیرہ بن شعبہ ان سے ابو لولو فیروز نامی ایک بندہ تھا اس کا کوئی معاملہ ہوا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں معاملہ چلا گیا تو آپ کو تو پتا ہے حضرت عمر فاروق نے ہمیشہ عدل ہی کیا ہے تو انہوں نے عدل کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حق میں فیصلہ کر دیا اب جو ابو لولو فیروز تھا اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تھا اس نے پھر آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ادادہ بنایا اور مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کو اس نے تلوار کا وار کیا آپ زہمی ہوئے اور دو تین دن کے بعد آپ یکہ محرم کو دنیا سے آپ تشریف لے گئے حررت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوئے ابو لولو فیروز لانتی نے آپ کو شہید کیا کیوں شہید ہوئے انصاف نافذ کرتے ہوئے انصاف نافذ کرتے ہوئے ہوئے اس نے کیوں آپ کو شہید کیا کہ میرے حق میں فیصلہ جو نہیں کیا یعنی آپ اسلام کو قائم کرتے ہوئے شہید ہو گئے آج ایران کے اندر کر دیکھو تو بدبخت شیعوں نے ابو لولو فیروز لانتی جس نے عمر فاروق کو شہید کیا تھا اس کنجر کا اس لانتی کا داتا صاحب سے بڑا مزار بنا دیا نعوذ باللہ بتائیں ایسا بندہ جو سرکار کے صحابی کو قتل کرے اس قابل ہے کہ اس کا مزار بنایا جائے اس قابل پتہ کون ہوتا ہے میرے آگ کا اشارت فرماتے ہیں جو میری آل کی اور میری محبت میں مرتا ہے میں اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہوں تو جو سرکار کے سسر کو قتل کر دے یعنی حضرت عمر یہ فاروق رضی اللہ ہوتا ہے ہو کی بیٹی کا نکاح ہے نا سرکار علیہ السلام سے حضرت عمر سرکار کے سسر لگتے ہیں تو جو سرکار کے سسر کو قتل کر دے وہ لانتی اس قابل ہے اس کا دربار بنایا جائے لہذا ہم آج اس بات کی بھی مضمت کرتے ہیں اران والوں نے غلط کیا ان پر اللہ کا کہر بڑسے گا کہ صحابی رسول سرکار علیہ السلام کا دوسرا خلیفہ اس کے قاتل کا دربار بنا دیا ماذا اللہ ان لانتیوں کو اور کوئی نہیں ملا تھا دربار بنانے کے لیے یا یا